اسلام علیکم فرنس آج کے لیکچر میں ہم سیون پوائنٹ تھری شروع کر رہے ہیں ایکسرسائز اور اس کا ہم نمبر ون لینے لگے ہیں اور اس کی فرسٹ جز دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں لکھا گیا ہے کہ درج زیر کے دمیان جمعی وسط ملوم کریں جمعی وسط یہ جمعی وسط کیا ہوتا ہے وسط کہتے ہیں درمیان والے کو اور جب آپ نے درمیان والے چیز نکالنی ہوتی ہے یاد رکھیں دو کی تین کی چار کی تو اس کا میتھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اب اگر دو چیزیں ہوں گی تو پھر آپ اس کو دیفنیلی دو پر تقسیم کریں گے فارل اگر میں آپ سے کہوں کہ چار کا اور چھے کا وسط ملوم کریں چھیک ہے نا وسط چار کا اور چھے کا وسط ملوم کریں وسط کسے کہتے ہیں درمیان والے کو تو دیکھیں چار اور چھے کے درمیان کیا آرہا ہے پانچ آپ کو پتا ہے تو چار پانچ چھے چھیک ہے نا یہ تو آسان ہے نا لیکن جب میں مشکل آپ سے پوچھ لوں میں کچھ آپ سے لکھ لوں میں آپ سے کہہ لوں اچھا بھی آپ ایسے کریں کہ پچاس اور پچیس ہزار اس کا وسط ملوم کریں تو آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا ہے نا تو لہٰذا یہاں سمجھا دیتا ہوں یہ خود کر دیجئے گا پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے نکالنا ہے تو میتھڑ یہ ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں اداد کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کو وسط یعنی درمیان والا دو پر تقسیم کر دیتے ہیں اب دہیں کیا انصر آرہا ہے اس کا چار سے داس آرہا ہے داس بٹا دو کریں تو کیا انصر آرہا ہے دو پانچ بار داس تو پانچ کیا آگیا جمعی وسط دونوں کا جمع کر کے درمیان والا اس کو آپ نکال لیں پچاس جمع پچیس آرہا کریں جو انصر آتا ہے اس کو دو پتے سین کر دیں جو بھی جواب نکلے گا وہ ان دونوں کا درمیان والا ہوگا وسط دیکھیں اپنے میتھ کتنی زبردست چیز ہے تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم وسط نکالتے ہیں جو ہمیں سوال دیئے گئے ہیں تو پہلے اس سوال میں دیا گیا مائنس 3 اور 7 اس کا ہم نے وسط نکالنا ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کریں گے جی اس کے لئے جو میتھرد یوز ہوگا وسط نکالنے کے لئے ہم یہاں اس طرح رکھیں گے کہ اے ہمارے پاس جو ہے وہ مائنس 3 ہے اور جو ہمارے پاس بی ہے جو بی ہے وہ ہمارے پاس 7 ہے ٹھیک ہے تو جب ہم نے جمعی وسط نکالنا ہو تو ہم اے پلاس بی کر دیا کرتے ہیں ٹھیک ہو یا جی تو فارمولہ کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں ارثمیٹک مین اے ایم ٹھیک ہے تو ارثمیٹک مین لکھا میں نے اے اور ساتھ ہاں کیا ہوگا اے جمع بی بٹا دو یہ فارمولہ ہے ہم جانتے ہیں یہ فارمولہ ہے کیونکہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلی رکم کو اور دوسری کو آپس میں جمع کروانا ہے اور بٹا دو کر دینا ہے تو وہ جو نکلے گا وہ کیا ہوگا ارثمیٹک مین اے ایم شارٹ میں اس کو اے لکھ لیتے ہیں آئے حال کر دیتے ہیں اب ایک کیسے نکلے گا جی مائنس تین جمع سات بٹا دو سالو کریں مائنس تین جمع سات کتنا ہوتا جی جمع چار ہوتا ہے چار بٹا دو یہ میں نے حل کرنا آپ کو سکھایا ہوا ہے جمع اور مائنس کو سالو کرنا ہے ملٹیپلائی نہیں کرنا جو بڑے ایک ساتھ علامت ہے وہ علامت آئے گی تو بڑے ایک ساتھ ساتھ کے ساتھ جمع علامت ہے جمع لکھا علامتیں مختلف ہیں تو عداد مائنس ہوں گے سات میں سے تین نکالنے تو باقی چار چار بٹا دو اے ہمارے پاس کیا آیا جی دو دو بار چار دو ہمارے پاس اس کا مین آ گیا کلیر چلیں جی اب شروع کرتے ہیں ہم دوسری جوز دیکھیں نا یہ ایک mathematical method ہے یہ تو میں نے آپ کو اسے سمجھانے کے لیے کیا نا تو ہم اس کو پہلے اے کے مترادف رکھ لیں گے پھر اس کو بی کے پھر اس کو ہم فارمولا apply کریں گے قیمتے پوٹ کریں گے تو پورا اے کیے systematic طریقہ ہوتا ہے آ جاتے ہیں جی x minus 1 اور x plus 7 پہ mean نکالنا ہے a is equal to ہے مارے پاس x minus 1 b is equal to x plus 7 تو کیا کریں گے اب ہمیں پتا ہے کہ جو arithmetic mean ہے جو جمعی وست ہے وہ نکالنے کے لیے a plus b over 2 کرنا ہے ہم جانتے ہیں اب کیا ہوگا a میں کیا ہے جی x minus 1 اس کو bracket اور یہاں جمع کریں گے ہم b میں تو b کیا ہے x جمع 7 over کیا کر دیں گے 2 آپ کو پتا ہے x minus 1 bracket سے پہلے جمع ہو تو ہم bracketیں ویسے ہی open کر دیتے ہیں اندر لامتیں چینج نہیں ہوتی یہاں minus ہوتا تو یہاں minus لگنا تھا اور یہاں بھی minus لگنا تھا بٹا دو کر دیتے ہیں solve کریں جمع x جمع x کیا ہو گیا جمع دو x اور جمع سات minus 1 جمع 6 over 2 اب 2 ہے نیچے آپ کو پتا ہے ہم cancel کریں گے تو دو کو ہم جب کٹیں گے اس کے ساتھ تو یہ کیا آئے گا جی اس میں easy طرح سے ہے کہ آپ دو کامل لیں یہاں سے اور x جمع 3 آ گیا یہ common کا concept کیا ہوتا ہے common کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مشترک ہے دونوں میں وہ باہر نکال لیتے ہیں دو باہر نکال لیا اب یہ bracket کا مطلب کیا ہوتا ہے into اس کو solve کریں دو ایک بار دو x جمع دو تین بار چھے وہی رہا لہا تو اسے ہم common کہتے ہیں بٹا دو کریں اب آپ کو پتا ہے دو دو سے کیا انسل ہونا ہے تو x plus 3 ہمارے پاس answer آ گیا یہ دوسری جو بھی ہماری solve ہوں گے آ رہے ہیں جی اب third segment پہ اور وہ ہے ہمارے پاس seven under root اور comma three into seven under root اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو ہم ہمیں پتا ہے کہ a جو ہے وہ seven under root ہے بی جو ہے وہ three into seven under root ہے ہم جانتے ہیں arithmetic mean کا فارمولہ a plus b over two ہوتا ہے a میں seven under root رکھا جمع b میں three into seven under root رکھا اور over two اب اسے solve کیسے کریں گے وہ جمع ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جو seven under root seven under root ہے نا اس کو اب a کنسٹ کر لیں اس کو تو اگر یہ a ہو جائے تو a جمع تینے کیا ہوتا ہے جمع چارے یہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہوا ہے آپ کو یاد ہے یہ دیکھیں نا تینے اور جمع اے یہ کیا ہوگا اس کے عددی سار جمع ہوتے ہیں ہے تو یہ چار a ہو جانا ہے طاقتیں نہیں کچھ بھی کرتی ہیں طاقتیں اس وقت کرتی ہیں جب ہم نے ضربیں دینی ہوتی ہیں تو ساروکار نے اب ذرا کیا ہوا چار into seven under root over two اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو دو بار چار ہوتا ہے تو دو into seven under root it is arithmetic mean so it's جمع وست یہ کیا ہے جمع وست نکل آیا تین جوزے سارو ہو گئیں اب آ رہے ہیں last one پہ اور وہ ہے چوتھی جوز لکھاوائے جی ایکس سکیر پلاس ایکس پلاس ون اور دوسری جو ہمارے پاس یہاں رقم ہے وہ ایکس سکیر مائنس ایکس پلاس ون ان کو ہم نے اب ساروک کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں جی کیسے ساروک ہوں گی اب اے کس کے ایکول ہے آپ کو پتا ہے ایکس سکیر پلاس ایکس پلاس ون کے اور بی ہم نے ایکول کس کے رکھا ایکس سکیر مائنس ایکس پلاس ون کے اب فارمولا پتا ہے ہمیں کہ کیا ہوتا ہے اے is equal to a plus b over two یہ ہم جانتے ہیں یہاں لکھ لیا کریں آپ ساتھ اسرہ سے نمبر آتے ہیں ہم جانتے ہیں اب کیا کیا ہے میں نے یہاں اے ہے تو اے میں کیا لکھنا ہے ایکس سکیر پلاس ایکس پلاس ون اب بریکٹ نہیں دی رہا ہم میں ڈریکٹ لکھ رہا ہوں کہ جمع ہے مائنس ہو تو بریکٹ ضرور دینی ہی ہوتی تاکہ ہم علامتیں چین کریں پھر جمع ہے ایسے لکھ رہا ہوں ایکس سکیر مائنس ایکس جمع ون and it's over two دیکھیں پلاس ایکس مائنس ایکس ہے کینسل اور کوئی کینسل نہیں ہو رہا تو ایکس 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 سکیر پلاس ایکس سکیر کیا ہوگا ٹو ایکس سکیر پلاس ٹو اوور ٹو تو کیا کریں گے اب جی ٹو کومن تو ایکس سکیر پلاس ون اوور ٹو ٹو سکیر کینسل اور ایکس سکیر پلاس ون so it's the arithmetic mean ایکس سکیر پلاس ون جو ہے ہمارے پاس جمعی ورست نکل آیا یہ پہلا ہمارا جو question تھا وہ solve ہو گیا question number two solve کرتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا ٹرک ہے جی میں آپ کو بتا دوں اس میں لکھا کہ اگر اے اور بی کے درمیان تین اور چھے دو جمعی ورست ہوں تو اے اور بی منوم کرنا آپ نے تو یہاں ہمارے پاس دیکھیں جمعی سلسلہ کیا بنتا ہے تو یہ بنتا ہے اے پھر تین پھر چھے پھر بی اس نے کہا اے اور بی کے درمیان تین اور چھے ہوں تو یہ دو جمعی ورست ہیں یہ دو درمیان میں جمعی ورست ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے اب اے کی ویلیو معلوم کرنی ہے اور بی کی ویلیو معلوم کرنی ہے دوسرا question تو دیکھیں اس کا اس کو solve کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اے معلوم کرنا ہے اگر تو آپ کو پتا ہے کہ اے معلوم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اے ٹو میں سے اگر ہم مائنس کر دیں ڈی کو تو ہمارے پاس اے ون آئے گا جواب آ جائے گا نا کیونکہ اے ٹو تو ہمارے پاس ہے لیکن ڈی نہیں ہے تو ڈی ہم نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈی نکال دے ہیں تو پہلے ڈی معلوم کریں گے ڈی کیا ہے common difference جو کہ اے اور تین کے درمیان difference ہوگا تین اور چھے کے درمیان difference ہوگا چھے اور آگے جو ہمارے ببی ہے اس کے درمیان difference ہوگا تو دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہم اے ٹو مائنس اے ون کیا کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اے تھری مائنس اے سوری اے ہاں تھری مائنس اے ٹو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں جب میں آپ کو بتاؤں اس میں ہمارے پاس اے ون میں اے ہے اے ٹو میں یہ اے تھری ہے اے تھری میں سکس ہے اور اے فور میں ڈی ہے یہ سیکونس چال رہا ہے تو نکالیں difference کتنا آیا جی ہمارے پاس یہ ہم لکھیں کہ یہاں پہ آہ چھے مائنس تین difference تین آ گیا اب دیکھیں ہمارے پاس اگر ڈی آ گیا ہے تو ہم اے ون نکال سکتے ہیں اب لکھیں اے ون نکالنے کے لئے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اے ون نکالنے کے لئے definitely اے ٹو میں سے مائنس ڈی کر دیں گے تو answer آ جائے گا اے ون کیا ہے جی مارے پاس اے ون آ گیا اے ٹو میں کیا ہے اے ٹو میں مارے پاس ہے تھری دی میں کیا ہے مائنس تھری تو کیا answer آیا اے مارے پاس کیا آیا زیرو مشکل تو نہیں ہے اب آئے ہاں لکھتے ہیں بی نکالنے کے لئے دیکھیں یہاں پہ اے ون سے مراد اے ہے میری ہو کہ یہ اے ون سے مراد اے ہے تو یہاں میں اے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں بھی میں آپ کو اے لکھ دیتا ہوں یہ اے ہے اچھا اب بی نکالنے کے لئے اب بی کیسے نکالے گا جی بی کیا ہے ایکچولی بی مارے پاس اے فور ہے اے فور نکالنے کے لئے کیا method ہوگا درابہ سمجھئے گا اگر اے فور نکالنا ہے تو کیا method ہے کہ میں اے ثری میں پلس کر دوں difference کو تو اے فور نہیں نکلے گا بات سمجھے دیا نا اے فور نکالنا ہے یہ اے فور ہے تو اے ثری کے بعد اگر میں difference جو نکالنا ہے وہ پلس کر دوں اس میں تو پھر اے فور نکلے گا اے فور ہی مارے پاس بی ہے تو بی نکالنے کے لئے میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ دکھا اے ثری پلس ڈی تو کیسے نکلے گا اے ثری میں کیا ہے سکس پلس ڈی میں کیا ہے ثری تو بی کیا نکالا ہے میرے پاس نائن اے زیرو ہے اور بی نائن کچھ مشکل نہیں ہے سب یہاں تھوڑی سی ٹیکنیک سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو کہ کس طرح اس وآل کو حل کیا گیا ہے question number three question three کو پڑھئے گا لکھا ہوا ہے ڈیارہ رونیس کے درمیان تین جمعی وست ملوم کی جئے تو یہاں ہم لکھتے ہیں جی آہ فرض کیا اوساد اوساد سے مراد وست وست کی جمع دیکھیں سلسلہ کیا ہے سلسلے میں ہے سب سے پہلے ایک ڈیارہ اچھا پھر میں نے یہ لکھا ایورج ون پھر ایورج ٹو پھر ایورج اچھا کتنے ہیں تین تو پھر میں نے کیا لکھا انیس یہ سوال ہے گوھر کریں گیارہ اور انیس کے درمیان تو یہ گیارہ اور انیس کے درمیان اے ون اے ٹو اے تین جمع وست ملوم کریں اب یہ ہم نے ملوم کرنے ہیں دیکھیں بڑا آسان سوال ہے یہ گوھر کریں گیارہ کے بعد اگر میں کیا لکھوں تو پھر یہ اے ون آ جائے پھر میں کیا لکھوں تو یہ آجائے پھر میں کیا رکھوں تو یہ آجائے اصل میں دیکھنا اب نہیں ہے کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے کامل ڈیفرنس کیا ہے تو اب نکال نہیں سکتا ڈیفرنس کیوں کہ آپ کو پتہ ہے میں اگر یہاں پہ دو کٹھی ہوتی ہیں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں تھا کٹھی نہیں آ رہی ہیں اب اب میں کیسے نکالوں گا اس کے لیے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے فارمولا یوز کرنا پڑے گا اس سے اس سے سب سے پہلے ڈٹا بنا رہتے ہیں دیکھیں اے ون میرے پاس جو ہے وہ الیون ہے اور اے ون ٹو تھری فور فائیو اے فائیو جو ہمارے پاس ہے وہ انیس ہے ٹھیک ہے این کتنا ہے ون ٹو تھری فور فائیو پانچ این ہے پانچ نمبر آف اماؤنس ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں میرے پاس اگر یہ دیکھیں اے ون اور اے فائیو آ گیا این بھی آ گیا ہے تو یہاں پہ کیا میں ملوم نہیں کر سکتا میرے پاس اگر اے ون ہے نا سٹارٹنگ میں یہ الیون ہے پھر اے فائیو میرے پاس انیس ہے پھر این میرے پاس فائیو ہے تو میں بڑے عرام سی ملوم کر سکتا ہوں اس کا ڈ اور یہ نکالتے ہیں ہم جانتے ہیں کیا فارمولا ہوتا ہے اے این از ایکل ٹو اے پلس این مائنس ون انٹو ڈ اب اے این میں کیا ہے جی ٹوٹل نمبر آف ہمارے پاس جو ہیں وہ اے این آئے گا نا تو اے این میں کیا ہے تو دیفنیٹلی پانچ ہے اے این میں پانچ ہے بھئی تو یہاں پہ کیا لکھا میں نے اے فائیو اے ٹوٹل ہے نمبر آف تو اے این اے این میں کیا آئے گا یہاں پہ پانچ وہاں ٹھیک ہے نا یہ اے این یعنی کہ پانچ ہمارے پاس نمبر آف اماؤنس ہے تو اے این میں ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ اے فائیو اے فائیو ہے اے فائیو کس کے برابر ہے انیس کے برابر چلی کرتا ہوں میں اصلاح سے اے فائیو اس ایکل کو اب یہ اے ہے نا تو یہ اے وان ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ملوم کرنا ہے اب کیمتے پٹ کریں اے فائیو میں انیس ہے اے وان میں الیون ہے نمبر آف کتنے ہیں فائیو مائنس وان اور ساٹھ ڈی ڈی ملوم کرنا ہے تو انیس is equal to گیارہ پلس فور ڈی ٹھیک ہے اب فور ڈی کس طرح نکلے گا انیس میں سے گیارہ کو مائنس کریں تو فور بھی کیسے آئے گا جی انیس میں سے گیارہ مائنس کریں گے آپ تو یہ ہمارے پاس آٹھ بچتا ہے یہاں پہ تو ڈی مارے پاس آیا ایٹ اور فور ڈی اس equal to چار دو بار آٹھ ڈی ٹو آ گیا جب ڈی ٹو آ گیا ہے تو بڑا سمپل ہو گیا اب ہمیں پتا ہے کہ بھئی ڈیفرنس ہمارے پاس دو ہے تو گیارہ کے بعد دو کیا ہوا تیرہ تیرہ کے بعد دو کیا ہوا پندرہ ہم نکال لیا ہے ہم نے سلسلے کو نکال لیا ہے لیکن اب سب عمل کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگر اے نکالنا ہے ٹھیک ہے نا اے ون نکالنا ہے اگر تو ڈیفنیٹلی کیسے آئے گا وہ ہمارے پاس جو اے ون ہے اس میں دو کو پلس کرنے سے آئے گا یعنی فارمولا کیا ہوتا ہے اے پلس ڈی جب یہ اے ون نکالنا ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم اے میں پلس کر دیں گے ڈی کو تو آنسل کیا آیا اے میں 11 پلس 2 is equal to 13 اے ون مارے پاس 13 نکلا اے 2 کیا نکلتا ہے اب اے ون میں ہم کیا کریں گے ڈی کو پلس کریں گے سلسلہ بنایا ہے نا ہم نے اے ون کیا آیا ہے 13 تو 13 جمع دو کیا بنا جی پندرہ اچھا اب اے 3 نکالنا ہے کیسے نکلے گا بھئی اے 2 میں جمع کر دیں ڈی کو تو اے 2 میں کیا آیا ہے پندرہ جمع دو یہ آ گیا سترہ دیکھ لیں اے ون تیرہ اے 2 پندرہ اور اے 3 سترہ اس طرح سے میں نے سالڈ کیا ہے فرض کیا اور ساتھ جو ہم نے نکالنا تھے وہ اے ون تھا اے 2 تھا اور اے 3 تھا یہ ہم نے یہاں لکھا ساتھ سلسلہ بنا ریا یہاں لکھ لیں جمع سلسلہ ٹھیک ہے جمع سلسلہ بنا ریا اور ساتھ ہم نے یہاں سے ویلیوز نکال لیں ویلیوز نکال کے ڈی نکالا اور ڈی نکال کے انہیں فارمولے کے تحت اس کو سالڈ کر لیا کوئیسن نمبر تری کوئیسن نمبر فور یہ بلکل سوال جو پہلے سالڈ کیا ہے وہی ہے لکھا گیا کہ بھئی سکس انڈر روڈ ٹو اور ٹو انڈر روڈ کے درمیان تین جمع بست موم کرنے اب پہلے ہم نے یہاں سلسلہ بنا لینا ہے تو ظاہر ہے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں چھوٹا کونسا ہے تو سکس انڈر روڈ ٹو اور انڈر روڈ ٹو میں چھوٹا جو ہے وہ انڈر روڈ ٹو ہے کوئیس کا دیسر ایک ہے نا تو فرض کیا اوساط کیا نکالنے ہیں ہم نے ہم نے جب تین اوساط ہیں دیکھنے تو اے ون اے ٹو اینڈ اے تھری ہم نے ملوم کرنے فرض کیا اوساط اب لکھتے ہیں جمع سلسلہ کیا بنے گا جمع سلسلہ جہاں سے منصب کچھ نکال رہا ہے وہ بننا ہے جی دو انڈر روڈ کاما اے ون پھر کاما اے ٹو پھر کاما اے تھری پھر کاما یہ چھے انڈر روڈ ٹو کیونکہ یہ چھے انڈر روڈ ٹو بڑا ہے اور یہ انڈر روڈ چھوٹا ہے یہ اے ون نہ آگیا ایک وہاں سے سنجھ لär ہی یہ ہمارے پاس اے ون ہے یہ اے ٹو ہے یہ اے تھری ہے یہ اے فور ہے اور یہ اے فائز یہ اپنا نکھنا نہیں حجہ سیں جانے کے لئے یہ بلو جو ہے جی صرف آپ کو سنجھانے کے لیے ہوتی ہے اور ریڈ جو ہے وہ بھی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ آپ لکھیں گے نہیں پیپر میں اچھا اب دیکھیں ذرا یہاں اسی طرح سے ہم ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اور ڈی کو ہم نکالیں گے اور ڈی نکال کے تو ہم ارام سے اے ون اے ٹو اے ٹری نکالیں گے ہے نا ایزی اچھا دیکھیں اس میں جو اے ون ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ٹو انڈر روٹ ہے یہ اے ون ہے اچھا اب جو مجھے پاس لاسٹ ایک دو تین چار پانچ اے فائیو جو ہے اے 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 جسے آپ کہیں گے اے فائیو یا اے 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 یہ ہمارے پاس ہے سکس انڈر روٹ ٹو ٹھیک ہے جی ٹو بھی آ سکتا ہے اور بکس ڈیفرنٹ ہیں کسی جگہ پر یہ انڈر روٹ تھری بھی لکھا ہوا ہے تو ٹو ہو یا انڈر روٹ تھری ہو وہ سیم میتھڈ ہے اچھا اب اے 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 کتنا ہے اے اے پانچ آئے گا اوکے اب ہم فامولہ ہم جانتے ہیں جی کیا فامولہ ہے مارے پاس ہم جانتے ہیں فامولہ مارے پاس ہے اے 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 ایس ایکل ٹو اے پلس اے اے مائنس ون ساتھ ڈی اب اے 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 کیا ہے یہ اے فائیو یہ میرے پاس آگا جی سکس انڈر روٹ ٹو اے اے کیا ہے میرے پاس اے ون یہ دو انڈر روٹ ہے جمع این این کیا ہے جی پانچ کیونکہ پانچ ہے نمبر آف ڈیٹس این مائنس ون اور ساتھ میں نے ڈی فائن کرنا ہے سکس انڈر روٹ ٹو اس ایکل ٹو یہاں دیکھیں ٹو انڈر روٹ ہے اور جمع پانچ مائنس ایک چار آنا ہے چار ڈی آگیا ہے اب میں چار ڈی یہاں لکھ رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں سکس انڈر روٹ ٹو ہے اور مائنس انڈر روٹ ٹو ادھر جانا ہے اوکے تو فور ڈی ایس ایکل ٹو یہاں دیکھیں سکس انڈر روٹ ٹو میں سے مائنس کرنے آپ ون انڈر روٹ ٹو تو یہ مارے پاس فائیو انڈر روٹ ٹو آگیا اور ڈی کیسے نکلے گا فائیو انڈر روٹ ٹو اوور فور اس طریقے سے آپ نے فائیو انڈر روٹ ٹو اور فور نکال دیا ہے اب آپ کو پتا ہے ہم نے بڑے رام سے جو ہے وہ ای ارثمیٹک ون ارثمیٹ ٹو نکال لینا ہے تو آئیں اب ہم ای ون نکال دیں ای ون کیسے نکلنا ہے اس کا مہتھڑ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس ا تھا اس میں جمع کریں گے ڈی کو تو اے کیا ہے ہمارے پاس اے ہے جی دو انڈر روٹ ٹھیک ہے اور ڈی کیا ہے جمع کیجئے گا فائیو انڈر روٹ ٹو اوور فور اب آپ کو پتا ہے یہاں ہم نے ایل سی ایم نکالنا ہے تو فور آنا ہے اس کا ایل سی ایم فور انڈر روٹ ٹو آیا پلس لکھیں گے فائیو انڈر روٹ ٹو آیا سالو کریں پانچ اور چار نو نو انڈر روٹ ٹو اوور فور یہ اے ون نکلایا اے ٹو نکال لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اے ون میں ہم پلس کیا کریں گے ڈی اے ون یہ نکلا ہے تو کیا کریں گے اب ہم نائن انڈر روٹ ٹو آور فور پلس کریں گے ڈی کو ڈی کیا آیا فائیو انڈر روٹ ٹو اوور فور تو کیا عرصی ہم ہے فور تو کیا آیا نائن انڈر روٹ ٹو پلس فائیو انڈر روٹ ٹو تو کیا حمصر آ گیا جی یہاں پہ یہ میرے پاس آیا نمبر پانچ چودہ انڈر روٹ ٹو اوور فور ابھی کینسل نہیں ہو رہا دیکھیں اے تھری نکالنے اے ٹو میں پلاس ڈی کریں گے ہم تو اے ٹو کیا ہے مارے پاس چودہ انڈر روٹ ٹو اوور فور پلاس کیا کریں گے فائیو انڈر روٹ ٹو اوور فور اوکے کیا ہے ہم فور چودہ انڈر روٹ دو جمع پانچ انڈر روٹ دو اس کو سالو کیا جب تو چودہ پانچ انیس ہوتا ہے جی انیس انڈر روٹ ٹو اوور فور یہ میرے پاس یہاں تھا ایرثمیٹک مینز آ گئے کویسٹن نمبر فائیو سالو کرتے ہیں جی پانچ میں سوال میں یہاں پہ میں بک میرے پاس ہے دیکھا ہوا ہے آٹھ پانچ اور آٹھ کے درمیان چھے جمعیہ اوست تو دیکھیں سوال بڑا سمپل ہے کہ پانچ اور آٹھ کے درمیان ہے نا تو پانچ کے بعد مارے پاس اے ون اے ٹو اے ٹری اے فور اے فائیو اور اے سکس اور کاما آ جائے گا جی ایٹ یہ جمعی سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے اس میں میں نے اب اے ون اے ٹو اے ٹری سارے نکالنے تو دیکھیں سٹارٹنگ میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اے ون جو آئے گا اے جو آئے گا وہ ہے پانچ اس میں اے اے این جو آنا ہے وہ کتنے ہیں ایک دو تین چھے یہ اور دو یہ آٹھ تو اے ایٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آٹھ آ گیا اے این جو ہیں ہمارے پاس نمبر آف اماؤنٹس وہ ایٹ ہیں اب ہم جانتے ہیں فارمولہ یہاں لکھیں گے جی ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو اے این ہوتا ہے یہ اکل ہوتا ہے اے پلس اے این مائنس ون انٹو ڈی کے ساتھ بردی نکالیں گے ڈیفرنس نکلے گا تو اس ڈیفرنس کو ہم اے ون میں جمع کریں گے پھر ڈیفرنس کو ہم اے ون پانچ جو ہمارا اے ون ہے اس میں ہم اس ارثمیٹک مین اے ون کو جمع کریں گے پھر اے ون میں ہمیں ٹو نکالنے کے لئے پلس ڈی کریں گے تو یہ ایک کامن ڈیفرنس نکالنا پڑے گا مجھے پہلے جی اے این میں ہمارے پاس آپ کو پتہ بھی آٹھ نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ اے ہے ہمارے پاس اے میں پانچ ہے جمع این میں مارے پاس آٹھ مائنس ون ہے اور ساٹھ ڈی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آٹھ آن ہے یہاں پانچ ہے جمع سات ڈی آ جانا ہے ٹھیک ہے تو سات ڈی کیسے نکل ہے یہ پانچ ادھر جانا ہے تو آٹھ مائنس پانچ ہو جانا ہے تو ڈی آ جانا ہے میرے پاس تین بٹا سات یہ ڈی آ گیا ہے اگر اگر ای کیسے نکلے گا اگر میں اے جو اے میں مجود ہے اس میں جمع کر دوں دی کو سمپل اے پاس ہے یہاں پہ پانچ اس میں جمع کروں گا میں تین بٹا سات کو اکی تو اب یہ دیکھیں یہ بڑا آسان طریقہ آپ کو بتایا ہو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایل سیم لینے کے چکر میں نہ پڑھیں سمپل سات پانچ بر پینتی چھتی سینتی تھتی تو یہ تھتی بٹا سات آ جانا ہے اے ون نکل آیا اے ٹو نکال لیں اے ون میں ہم جمع دی کریں گے تو وہ تھتی بٹا سات یہ تھتی بٹا سات جمع کریں گے تین بٹا سات کے سات سالو کر لیں آپ کو پتہ ہے کامن فیکٹ کامن سات ہی آ لیں جمع کریں گے بٹا تالی چار ایک تالی بٹا سات آ گیا کچھ مشکل نہیں ہے اے تھری کیسے نکال لیں گے اے ٹو میں جمع کریں گے دی کو اے ٹو میں کیا ہے جی ایک تالی بٹا سات جمع اور اکتالی جمع تین اکتالی بیاری تنتالی چتالی چتالی بٹا سات آ گیا جی پھر ہم اے فور نکالنے جا رہے ہیں اے تھری جمع ڈی کر دیں گے یاد ہے میں آپ کو فارمولا سکھایا ہوا سار رہے پیچھے یہ فورٹی فور اوور سیون جمع تری اوور سیون سیون مارے پاس آ جانا ہے اکامل اوپر تنتالی جمع سات چتالی جمع سات کتنا ہوگئے یہ سنتالی بٹا سات آ گیا اے فائیو نکال لیں اے فور میں پلس کریں گے پھر ڈی کو یہ کیا آنا ہے یہ سنتالی بٹا سات جمع تین بٹا سات تو آپ کو پتا ہے اب یہ سیم اگر ہوتا ہم وہی لکھتے ہیں اور جو اوپر ہوتا ہے اسی کو جمع یا تفریق کر دیتے ہیں اے سکس نکال لیتے ہیں اے فائیو میں جمع کریں گے ڈی کو اے فائیو ہے فیفٹی اوور سیون پلاس تری اوور سیون سیون سیمپل تو یہ ہم نے سارے نکالی دیکھ لیں یہ سارے ہمارے پاس ایس نکل آئی پانچ سوال ہوگی question number six کا آغاز کرتے ہیں چھٹے سواب میں دیکھ لیکھ آٹھ اور بارہ کے دمیار تو آٹھ اے وان اے ٹو اے تھری اے فور اے فائیو اے سکس اے سیون اور اینڈ پہ بارہ یہ ہے جمعی سلسلہ اور یہ ہم نے اے وان اے سیون تک ہم نے نکال 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 اے 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 جو آئے گا جناب بارہ اے نمبر آف نو ہے ہم نے بارہ دی مارے پاس آٹھ ہے جب آٹھ ڈی آگیا آٹھ کٹ کر رہا ہوں آٹھ ڈی جب نکال نکال آٹھ آئے گا آٹھ ڈی ایک بٹا دو ایک بٹا دو ہم نے اے وان نکال نکال کیسے نکال دیں گے آپ کو پتا ہے اس میں اے جمع ڈی کر دیں گے ہم بس ٹھیک ہے اے کیا ہے اے جناب آنے پاس آٹھ اور جمع ڈی آگیا ہے ایک بٹا دو سالو کر آٹھ دو بار سونا سترہ سترہ بٹا دو تری کور بتا ہے آپ کو اے ٹو میں آجائیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ اے وان جو ہے اس میں جمع کریں گے ڈی کو سلسلہ ہے نا تو یہ پچھلے میں جمع کرنے سے آتا ہے تو سترہ بٹا دو میں جمع کریں گے بٹا دو آپ آپ کو پتا ہے دو کا دو کام آجانا ہے اور اوپر 18 بٹا دو 9 بار 13 یہ میرے پاس یہاں 9 آگیا کینسل کار دیں گے میں اس کو 9 آگیا یہ 18 بٹا 2 بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سلسلہ جو ہے سلسلے میں آپ نہیں کٹیں گے اور اس کو 18 بٹا 2 ہی لکھیں گے سلسل چاہ رہا ہے اس نے ہم اس کا ٹھائیں گے نہیں تو یہ سٹیپ میں نہیں کروں گا چلیں جی اب ہم آجاتے ہیں 3 پہ یہ کیسے نکلے گا یہاں ایک اور بھی چیز بڑی امپورننٹ ہے کہ اگر میں اے 3 نکال نکال تو اس کو 3 دی سے ملٹیپلائی بھی کر سکتا اگر میں 3 دی لکھ دوں گا تو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کر میں اس کو سالو کر سکتا ہوں بہرحال وہ مشکل لگے گا آپ کو سیمپل جی ہے جو پچھلا ہے وہ لیں تو اے ٹو پلاس ڈی کار دیں بس یہ لاجک سوی میں آتی ہے کہ سلسلہ ہے تو پچھلے میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں تو 18 بٹا دو تھا جمع ایک بٹا دو کر دیں گے تو آنسر آگا جناب یہاں دو اور اوپر انیس بٹا دو آگیا چلیں جی اے فون نکال لیتے ہیں اے تری میں ہم بٹا دو ہم نے کہا کاٹ نہیں ہے سلسلہ ہے تو اے فائی میں آ جاتے ہیں اے فور جمع ڈ اے ایس ٹوئنٹی اوور ٹو پلاس وان اوور ٹو ایس ایس اکوال ٹو این ٹوئنٹی ون این ایس نکال لیں بڑا ایس ہے جی دیکھیں سپیڈ میں کام کر رہا ہوں اے فائی میں جمع ڈ کریں گے اے فائی میرے پاس آیا ٹوئنٹی وان اوور ٹو پلاس وان اوور ٹو ایس 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 بٹا دو چیز سپیڈ میں چاہ رہے ہیں اے سی نکال 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 اے سکس میں جمع دی کریں گے آپ کو پتا ہے یہ بائیس بٹا دو میں جمع ایک بٹا دو ہوگا آنسر بی تئیس بٹا دو سترہ بٹا دو سترہ بٹا دو سیم چلتا جائے گا یہ سلسلہ ہے چھٹا سوال بھی ہم نے سال کر لیا چھٹا سوال تھا آتے ہیں کوئیسن نمبر سیون پہ اس میں کیا لاج کیا دیکھتے ہیں جی اگر پانچ اور بی کے درمیان جمع دس ہو تو بی کی ویلیو بنوار کرنی ہے پانچ اور بی کے درمیان دیکھیں یہ پانچ ہم ایک جرہ جرہ لکھتے ہیں یہ پانچ ہے اور یہ مارے پاس بی ہے اس کے درمیان ایک جمع وست ہو کون سا ٹن کہیں آ جائے ٹھیک ہے کہا گیا کہ آپ بی کی مروم کریں تو یہ جمع وست ہے ہمارے پاس سلسلہ نکلا تو یہاں پہ ہم نے بی کی جو ہے دیکھیں یہاں پہ اگر میں ایک فامولا یوز کروں کہ کہا یہ گیا کہ جمع وست کیا ہے دس جمع وست کیا ہوتا ہے آپ کو پتا یہ ہوتا ہے جمع وست جو ہوتا ہے تو اے ہمارے پاس ٹن ٹھیک ہے تو اگر پانچ اور بی تو جو اے ہمارا چھوٹا سمال وہ سٹارٹ ہوا کہاں سے پانچ سے پانچ سے سٹارٹ ہوا اور پھر ہمارے پاس جو بی آنا ہے دیکھیں بی تو فارمولے میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اے ہمیشہ اکول ہوتا ہے اے پلاس بی آور ٹو کے یہ فارمولہ ہے تکہ یہاں بی کی ویلیو نہیں ہے باقی سب کی ویلیو ہے تو میں آرام سے ساہب کر سکتا ہوں بی ویلیو کل سکتی تو میں نے کیا کیا یہاں ٹین لکھا کی ذکر کرنے سے اے کی ویلیو کتنی ہے پانچ جمع بی بٹا دو اچھا آپ کو یاد مانے طریقہ آپ بتائیں جب بٹا دو آجائے تو دو کو ہم کیا کرتے ہیں ضرب دے دیتے کیا مثل ہے دو ضرب دس is ایکول ٹو پانچ جمع بی بٹا دو ہے اور ضرب دو ہے دونوں طرف دو سے ضرب دی یہاں پہ آپ یہ لکھ رہی تاکہ بڑا اچھا ہوتا ہے نمبر آتے ہیں دونوں طرف دو سے ضرب دی ٹھیک ہے یہ دو دو سے کینسل ہونا ہے آپ کو پتا ہے تو یہ کتر آنا ہے بیس ایکوال ٹو پانچ جمع بی اب بی اگر نکال 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 پانچ جا کے مائنس ہونا ہے بیس مائنس پانچ تو بی ایکوال ٹو پندرہ آ جائے گا بی کی ویلیو کیا نکل آئی پندرہ نکل آئی سمپل یہ ساتھا سوال تھا کوئیشن نمبر آٹھ پہ آ رہے آٹھ داس تو یہ اے ہے اور یہاں مارے پاس داس ہے شروع میں اے ہینڈ پر داس ہے اور جمع درمیان میں کیا آ رہا چالیس تو ہم نے کیا ملوم کرنا ہے اے کی ویلیو یہ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ آپ یوز نہیں کریں گے وہاں پہ پیسشن میں پیپر میں یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب بی میں کیا ہے جی بی میں دیکھیں ہمیں بی میں جو نظر آ رہا ہے وہ ٹن ہے ٹھیک ہے اور جو ایورج ہے ہماری وہ فارٹی آ رہی ہے آرہی جو ہے فارمولا ہم جانتے جمعی آرست کا فارمولا ہے اے ایس ایکل ٹو اے پلس بی اوور ٹو ٹھیک اوور ٹھیک وئی ہے دو کو ضرب دینے سے کہاں دونوں طرف دونوں طرف ضرب دینے تو کیا کیا ہمیں دو ضرب چالیس ایس ایکل اے جمع ٹین بٹا دو ہے ضرب دو 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 سے کینسل چالی ایس ایس ایکل ٹو اے پلس ٹین آپ کو پتہ ایکل ٹو سیونٹی اتنا میں نے آپ کو تیز کر دیا ہو ہے کہ آپ آرام تھے جو میں نے یہ سٹیپ کیا ہے سمجھ گئے ہیں آٹھوں نمبر نمبر نو اگر دو اداز اے اور بی کے درمیان ٹھیک ہے جی اب اے ہے اور بی ہے ان کے درمیان کیا ہے جی دیکھنے ذرا گا یہ جمعی وست ہیں ہمارے پاس پانچ نو تیز اے اور بی کی وقت نکال نہیں آپ نے اے ملوم کرنا ہے اور بی ملوم کرنا ہے یہ آپ سمجھ گئے اب ذرا غور کیجئے گا اس کو نکالنے کی کیا ٹکنیک ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غور کر نہیں یہ اے نکال نا ایک ایسے نکال لیں کہ یہ جو ہمیں ڈیفرنس مل رہا ہے اگر ہم ڈیفرنس نکال لیں تو اس میں سے اگر ہم ڈیفرنس اس کا نکال لیتے ہیں یہاں نکال لیا تو چار آنا ہے چار آنا ہے چار ڈیفرنس ہے اگر اے نکال نکال دیفنیلی جب ہم چار مائنس کریں گے پانچ میں تو یہاں اے آئے گا اور بی کیا آنا ہے چار کا ڈیفرنس ہے تو ایک پانچ نو تیرہ اور جمع چار کریں گے سترہ آ جانا ہے تو بی میں کیا آنا سترہ یہ ہم نے جنرل سا آئیڈیا مائنڈ میں کر دی ہے بھائی میں پاس چار آئے گا ڈی اکل ٹو آ گیا اب مجھے پتہ ہے کہ اگر اے جمع ڈی ہوگا تو یہ آ رہا ہے پانچ کے برابر ٹھیک ہے اب میں اگر اے کو نکال نکال تو میں ڈیفنیٹلی پانچ میں سے مائنس ڈی کروں گا یہاں نکال کے لیے پانچ مائنس چار تو اے کیا نکال آیا سمپل ون اسو مشکل تو نہیں ہے اب یہ بی کیسے نکال نکال بی اکل اس وقت ہوگا جب ہم تیرہ میں جمع ڈی کریں گے تیرہ جمع ڈی ہوگا تو آ جائے گا ہمارے پاس سٹیپ چھیک ہے نا کیسے نکال گے ہم اس کو بی اکل تیرہ ہے تو ڈی اے میں پہلے پتہ ڈی اے میں نکال لیا ہے وہ چار آیا ہو ہے تو بی اکل آ جائے گا ہمارے ہمارے